ایف آئی آر 7 ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ڈی اپ سی سنٹرل کے آفس پر موجود ہوں سنٹرل کراچی کا ایک پوش ایلیاز میں آتا ہے اور بڑا ایلیاز ہے یہ کراچی کا اور اس وقت جہاں میں موجود ہوں سنٹرل کے جو چیر میں نیریا ناشمی ساپ میں موجود ہوں جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اپ آئی آس سیون کا جو پروگرام میں ہم لوگ کر رہے ہیں کراچی کے ڈیفرنٹ علاقوں سے آپ لوگ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ کہ کراچی میں جو آج کل ایک سوشل میڈیا پر بڑی ویڈیوز آپ نے وائرل دیکھ رہے ہیں کرائم کا ریشیو بڑھ گیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں واقعی کرائم کا ریشیو بڑھ گیا ہے ابھی جیسے آپ نے دیکھا شارک فیصل پولیس ریشن میں سرور کمانڈر نے بھی کہا ہے کہ ریشیو واقعی بڑھ گیا ہے آج یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ریحان صاحب سے میں پوچھوں گا کہ جو سینٹرل کا جو ایری ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے میں کو خوش آمدی کہتا ہوں ریحان صاحب سلام علیکم ملوشتہ ریحان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سینٹرل ایک کا کراچی کا اوش ایریاز میں آتا ہے اور یہ بھی یہاں میں بھی عبادی اگر بات کی جائے تو عبادی کی نیاز سے بھی کافی جو ہی یہاں میں عبادی جو ہے ریشی بزیر لوگ یہاں میں رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ سینٹرل کے ایریہ میں یہاں پر کرائیم کا ریشیو کس حد تک ریڈیس ہوا ہے آپ کے سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں جہاں پر کراچی میں خاص طور پر اور بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے لاو انفورشمنٹ نے جس طرح کی قربانیاں دیں اور ہزاروں جانوں کی قربانی دیں اس میں ٹارگٹ کلنگ ہو یا ٹیرریزم کی ایکٹیوٹیز ہوں اور اس سے متعلق ایکٹیوٹیز ہوں تو وہاں پر پولیس کا بھی کردار بڑا ہے اور سندھ پولیس نے ماضی میں بھی آگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کو آڈینٹیفائے کرنا اور اس کی تحت تک پہنچنا وہ سندھ پولیس کا ہی کرنا ہمائے باوجود اس بات کے کہ ہزاروں ریزرویشنز موجود ہیں تحفظات ہیں ایٹیٹوٹ کے تحفظات ہیں اور دیگر چیزیں لیکن اس بات کو بھی ایڈمنٹ کرنا چاہیے کہ پنجاب میں جو پولیس کو تنخائم دی جاتی ہیں وہ سندھ میں نہیں دی جاتی ہیں ان کے مسائل بہت ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ٹریننگ نہیں ہیں پولیٹیس آئیز ہے مقامی پولیس نہیں ہیں تو اس طرح کے درجن مسائل ہیں ان تمام مسائل کی وجہ سے اور ان کی قربانیوں کے بعد ہونے والے امن کو پائیدار رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ وہ پری ایمٹیو میجرز لیے جاتے ہیں وہ پری ایمٹیو میجرز کیا ہوتے کہ ڈی پولیٹیس آئیز کیا جاتا لوکل مقامی پولیس کی بھرتی کی جاتی رینجرز کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے کیونکہ رینجرز ایک ٹیمپریری بیسیس پر ایک ادارے کی خدمات اسی لیے لہی گی کہ یہاں پر پولیس اپنے پرفارمنس اس طرح نہیں دے پا رہی تھی لیکن میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں عام شہری دیکھیں تحفظ مانگتا ہے اب دیکھیں نا ہمارے جو بچے بچی ہیں وہ پولیٹیس بھی جاتے ہیں ینورسٹریز بھی جاتے ہیں شام کی بات کی جائے تو شام کے اوقات پہ بھی لوگ ہوگا آفس سے دھر واپسی پہ بھی ایک ایسی کراچی میں چورنگی ہے میں بات کرنا پنجاب چورنگی کے پاس وہاں پہ گاڑیاں سیگنل پہ جب رکتی ہیں تو ان کو لوٹا جاتا ہے تو اس کا دویدہ ناظرین کس کو ٹھرائیں گے لوگ تو اپنی پولیس پہ پھر گاڑیاں نکالیں گے لوگ تو پھر پولیس کی طرف ان میں اٹھائیں گے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پتائی اداروں کی بھی تو ہے دیکھیں ادارے کیا ہیں انسٹیٹوٹس کیا ہیں بسیکلی انسٹیٹوٹس کو مضبوط ہونا چاہیے افراد جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ادارے کے مزاج کے مطابق کام کرنا شروع کریں یعنی کہ ارگنائزیشنز کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ضروری ہے لوگ خود بخود اس اسٹیٹ آف آرٹ کے اندر اس کے قوانین کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں سمارٹ سٹی ہونا چاہیے تھا جہاں پر آپ قانون کی عملداری اور مجرم کو ملزم کو پکڑنے کے لیے ہیومن رسورس استعمال کر رہے ہیں وہاں پر سمارٹ سلوشنز ہونے چاہیے تھے سمارٹ سلوشنز شروع کیے گئے تھے مشرف دور میں جہاں پر پورے شہر کی نگرانی بزریاہ کیا کی جاتی تھی آج بھی ٹرافک قوانین کی وائلیشن کرنے والے کو جتنے سہل انداز میں ہمارے ٹرافک پولیس کے جو جوان ہیں اس گرمی میں کھڑے ہو کر چلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس وائلیشن کو ریکارڈ کیا جائے دنیا بر میں ایسا ہے اچھا ہیومن ایرر بھی کم ہو جائے گا اچھا مجھے اس بات کا قدی امکان اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر ادارے میں اس ادارے سمیت لوگ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہیں اب جب ٹرانسپیرنسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ اناسط جن کا مفاد وابستہ ہے تو وہ ٹرانسپیرنسی یا سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا تو عمومی طور پر ایسے سسٹم کو نافذل عمل ہونے سے روکا بھی جاتا ہے کیونکہ اگر سڑک کے اوپر کسی سگنل پر کوئی گاڑی والیشن کرتی ہے تو اس کی تو تصویر موجود ہوگی اس کو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا چلان تو ہونا ہے چلان کتنا ہونا چاہیے اس کا بھی خانون موجود ہے لیکن اگر وہ کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھا پرنٹ آؤٹ نہیں نکلا اور اگر کوئی شخص جا کے اس سے مانگ رہا ہے تو ہو سکتا مکمکہ ہو جائے تو یہ گیپ جو ہے سمارٹ سٹی کا کانسپ اس لیے ضروری ہے اور اس میں عمل درامت کر دینا چاہیے اور وہ ابھی موجود ہے لیکن شاید اس کا زاویہ بہت محدود کر دیا گیا ہے کیونکہ مشرف دور میں آدھے شہر کو میرا خیال ہے کہ اس پر انکلیمنٹ کر دیا گیا تھا ابھی بھی وہ جگہیں موجود ہیں جہاں پر وہ کیمرے نظم ہیں اور بہت ہی موثر کام ہو رہا تھا مجرم کو پکڑ لیا جاتا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے وہ ادارہ فعل ہے یا نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے وہ ادارہ کس کے ذریعے نکرانی کام کر رہا ہے کیا اس ادارے پر کنٹرول ایک ادارے کا ہے دو ادارے کا ہے تین ادارے کا ہے یا جوائن کنٹرول ہے جاتا تھے کیا میسیج دینا چاہیں گے کراچی کی عوام کو کراچی کی عوام کا اللہ ہی حافظ ہے جو کراچی کی عوام کے ساتھ بلخصوص ہو رہا ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے ناظرین ابھی میں جا رہا ہوں سٹینٹرٹ کی ایریا میں آپ کو جوائن کروں گا وہاں سے میں لوگوں سے ملواؤں گا اور وہاں کے جو عوضے دارے ہم سے ملواؤں گا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کرائن کا ریشو کس حد تک بڑا ہے ریڈیس ہوئے یا کم ہوئے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی سے چیزیں ہوتی ہیں ناظرین میں بات کر رہا ہوں جس طرح میں نے بھی ارحان صاحب سے بات کی سی سی ٹیوی کیمراز کی بات کی بہت سارے جو کیمراز لگے ہوئے وہ کام ہی نہیں کر رہے وہ کون میں تو اس وقت سے میں یہ آواز اٹھا رہا اپنے شوز میں جب سے آئی جی سن ایڈی خواجہ تھے اس وقت سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیمراز جو ہیں وہ الگ سے ان کا بجٹ مل گیا ہے الگ سے جو کیمراز کی جو پرچیزنگ پاورد جو ان کی شروع ہو گئی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اور جب تک جو سنسٹیو ایریاز ہیں ہمارے کراچی کے ان کو انڈر سویلس نہیں لے کر آئیں گے تو یہ جتنے ہمارے جو law enforcement agencies کے جو دارے کام کر رہے ہیں نا یہ ان کے لئے فائدہ مند چیز ہے یہ عوام کے لئے تو بعد پر فائدہ مند چیز ہے ان کو ایکسس مجھ لے گا ایزی مجرموں کو پکڑنے کے لئے تو آئیے لازم ابھی میں جا رہا ہوں وہیں پہ سنٹرل کے ارئے میں آپ کو وہیں سے لوگوں کے بیچ میں میں آپ کو جوائن کرتا ہوں کراچی کے جو سنٹرل ہے اس کے انڈر میں یہ لیاقت آباد آتا ہے اور یہاں پہ کافی رہائشی پسیر یہ علاقہ ہے اور اگر بات کیجئے کرائم ریشیو کی تو یہاں پر بھی یہ سلسلہ پہلے جاری ہو ساری تھا اور ریشیو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے کراچی میں ہی یہ سلسلہ پہلے سے بڑھ چکا ہے یہاں پر مجھے جوائن کی ہے سی آئر پی سی کے شیئر میں شاکیل بیگ صاحب نے شاکیل صاحب تینکیس سو مچ پور ٹائم ونس اگین آج آپ نے فیر سیون کے پروگرام کو دوبارہ سے جوائن کی ہے شاکیل بھائی آپ سمجھتے کراچی کے اندر کرائم کا اگر بات کی جائے ریشیو ڈے بڑھ ہے بڑھتا ہوا جا رہے اور ہماری جو کراچی کے عوام میں وہ اس سلسلے بڑی پریشان ہے آپ کیا سمجھتے کہ یہ ریشیو بڑھ گیا ہے اس کو ریڈیوز آپ کیسے کریں گے دیکھیں اس وقت جو بلکل آپ نے جو پروگرام کر رہے ہیں بلکل ہاٹ ایشو اس وقت کراچی کا بناوا ہے کیونکہ کراچی کا کوئی محلہ کوئی گلی کوئی ایسی جگہ نہیں بچی کہ جہاں پر عام شہری لوٹے نہ جا رہے ہو بلکہ راہ چلتے ہوئے کہیں بھی کھڑے ہو تو آپ کو ضرور سگنل پہ بھی ایسا میسیج ضرور پاس آن ہوگا کہ فلانا بندہ لوٹ گیا دیکھیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اصولی طور پہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا کام ہے وہ ہے پولیس اور رینجرز اور رینجرز کو بھی ابھی بالکل جنوری تک کے اختیارات ملے ہوئے ہیں کہ وہ بھی پروپرلی لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایسی کیا بجاہ ہے کہ اچانک کرائم اتنا بڑھ گیا ہے مجھے یاد ہے کہ اسی طرح ایک سال پہلے آپ کے ساتھ میں نے ایک شو کیا تھا کہ وہ بھی بالکل اسی طرح سٹریٹ کرائم پہ تھا اور سپٹمبر کا مہینہ تھا ابھی فرق کتنا ہے کہ ہم اکتوبر میں کھڑے ہیں لیکن کیا یہ مہینہ کیا آئیڈیال مہینہ ہوتا ہے لوڑ مار کرنے والوں کے لیے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے ایسی کیا وجوات ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں یا ان دنوں میں یہ نکل کر باہر آ جاتے ہیں جو کرائم کرمنلز ہوتے ہیں بیسکلی میں آپ کو ایک باہ بتاؤں یہ جو کرائم ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ایجنسیوں کی ایسی ایسا سلسلہ کوئی فقدان ہے کہ جو ان چیزوں کو پکڑ نہیں پا رہا ہے دیکھیں پولیسنگ کی جاتا ہے بات اگر ہم کریں تو آپ کے سامنے اب نئی جنریشن آگئی پولیس کے اندر لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی ڈکر پہ چل پڑی ہے جیسے پچھلے چلا کرتے تھے وہ بھی آپ جا کر دیکھیں کئی کون ہے کھاچوں میں بیٹھے میں ملیں گے آپ کو موبائل یوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ سی سی ٹی وی کے ساتھ کتنا کنٹرول کر لیں گے شہر کو اور سی سی ٹی وی وی ویسے بھی کافی جگہوں پر کام نہیں کر رہے اچھا پھر دوسری بات بے روزگاری اس وقت دیکھیں عروج پر گئی بھی ہے اور مہنگائی بہت عروج پر ہے اب ایسے موقع پہ جس آدمی کے پاس پڑے ہوئے ہزار روپے ہیں اگر وہی اس سے لے لیے جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی اس کی زندگی کیسے گزرے گی ایسے موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو چاہیے کہ عام شہریوں کے ساتھ بیٹھے باتچیت کرے اور کوئی ایسی کمیٹییں ترتیب دے کہ محلہ کی سطح پر ہو جس کو ایسے چو ڈائریکلی آپریٹ کرے کہ وہ ڈائریکلی ایسے چو کے ساتھ ملیں اور جب تک آپ اس کو پولیس کو سرویسز سے نہیں کریں گے اور اس کو خالی ہم یہ بناتے رہیں کہ جناب یہ پولیس جو ہے نا وہ ایک کمانڈو ایکشن کرتی رہے گی اس سے کام نہیں چلے گا اب آپ دیکھیں ہر آدمی نے اپنے گھر کے بار ایک سی سی ٹی کیمرہ لگایا ہے لیکن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کس کے کام آتا ہے وہ صرف سوشل میڈیا میں ڈالنے کے کام آتا ہے یا ٹی وی چینلز کے آپ لوگ پہنچتا ہے تو پھر کئی پولیس کو بتا چلتا ہے کہ فلانی جگہ پر یہ ہو گیا لیکن اس کے لیے روکدام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اپنے عوام کے ساتھ فرینڈلی ہونے کی ضرورت ہے عوام کے ساتھ چوکوں پر بیٹھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں اس وقت ہم جس چوک پر کھڑے ہیں کتنی پبلک ہے یہاں پر اگر یہاں پر دو پولیس والے آ کر اس عوام کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کی دل کی بات سن سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے رہنمائی حاصل کر ستے ہیں یہ ان کو پولیس والوں کو بتائیں گے کہ آج ہم نے دیکھا دو موٹر سیکلیں نہیں گزر رہی تھی آج ہم نے دیکھا کسی ایک نئے بندے کو تو یہ بتا سکتے ہیں پولیس کہیں بھی خود نہیں پہنچ سکتی لیکن پولیس اگر دوستی عوام کے ساتھ کر لے اور عوام کے ساتھ اس کی صحیح طریقے سے دوستی ہو تو خدا کی قسم آدھی سے بھی کم کرائم کراچی میں پنم سکتا ہے آپ نے دیکھا حالیہ بھی بات کروں گا میں گزشتہ کچھ دن پہلے کی بات میں کروں گا کہ ایک واقعہ ہوا جس میں مزبا جو ہماری بچی تھی وہ آپ کے سامنے تھا کہ وہ کس طریقے سے گولی اس کو لگی اور وہ حمدہ جنورسٹی کی طالبیل تھی کیا کہیں گے اس بارے پہلے تو مجھے بڑا دوک ہے کیونکہ دیکھیں آپ سوچیں کہ ایسے بچے آپ پاکستان کے اندر کس طرح ہم پیدا کر رہے ہیں اور ان کو کس طرح پروان چڑھا رہے ہیں آپ درہ اس کے والدین دیکھیں گے نا تو آپ کو شاید تکلیف ہوگی کہ خدا کی قسم انہوں نے اس پودے کو کتنا بڑا کیا کہ یہ تناور پاکستان کے لیے خدمت جیتے جی مر گئے کیونکہ ایک تو باپ کے سامنے بیٹی پھر اس بیٹی کو وہ باپ گاڑی میں لے لے کے گھوم رہے کبھی ایک پرائیوٹ آسپٹل کبھی دوسرا پھر وہ سرکاریہ کبھی تصور تو کرے کوئی باپ اپنی جگہ رکھے کہ اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہے اس حادثے کو کیسی بھول سکتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی کتنا پیسہ لگایا لیکن ہوا کیا کہ ایک معمولی سی بات موبائل چھلنے والے نے اس کو گولی مار دی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کرائم ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جب پولیس عوام کے ساتھ دوستی کر لے ابھی آپ مجھے بتائیں عام پاکستانی عام شہری کسی کو اگر بولیں اگر تھانے میں جانا ہے ایک چھوٹی سی روز رامچہ اڈری کرانی ہے تو وہ جیب میں سور پہ رکھ کے ضرور جائے گا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ کونسپٹ ہے کہ بغیر سور پہ یہ میری اڈری نہیں کرے گا پہلی تو بات ہے وہ تھانے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے دس دفعہ سوچے گا میں اندر جاؤں نہ جاؤں ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے میں نیک کام کے لئے جا رہا ہوں تو میرے پر کوئی تو جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی اور یہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر ایسا چوکو چاہیے کہ عوام کے ساتھ اپنا ناتا مضبوط کریں عوام کے درمیان آکے بیٹھیں نہ کہ آپ تھانوں کے کمروں میں بیٹھیں تھانوں کے کمروں سے نکل جائیں آپ دیکھیں خدا کی قسم کرائم بلکل زیرو ہو جائے گا کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ ہوگی نا تو کوئی کرمینل کبھی بھی اس طرح روڑو پہ نہیں آسکے کیا اسلام علیکم اب کیا کہیں گے یہ جو ایک سلسلہ تسلسل جو کراچی کے اندر بڑھ گئے ہیں جس طریقے سے جو وارداتیں ہو رہی ہیں موبائل سنیشنگ ہو رہی ہے ابھی ایک بچی مر گئی اس کے علاوہ اور بے تہاشا جو واقعہ چلنے کراچی کے اندر جو ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے جو پیسے چھین لیا جاتے ہیں موبائل چھین لیا جاتے ہیں کیا کہیں گے اس پارے اس کی سب سے بڑی وجوات جو میں ریکھتا ہوں وہ سب سے بڑی وجوات ہوئے بے روزگاری اور یہ مہنگائی کا دوفان جیسے سب کے سامنے اب وہ چاہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پوزیشن کے طرف سے یا جو بھی اس کے نام ملووز ہیں جس کی ویسے بھی مہنگائی ہے سب سے بڑی وجوات ہے مہنگائی بے روزگاری اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو ویسے کرائم کے لئے کافی حد تک کمی آجے گی اور پھر دوسری بات کہ ہماری آپ پتہ ہے کہ پولیس جو ہے اب یہاں یہ کہ کچھ پولیس اچھی بھی ہے اور کچھ پولیس ایسے بھی معاملات ہیں جو آپ کے سامنے پکڑے بھی گئے لوگ تو سب سے پہلے تو ہمارے پولیس کو چاہیے جو ان کے اندر تھوڑے سے معاملات ایسے خراب ہو اس کو صحیح کریں باقی ہمارے علاقے میں یہ کہ جیسے ابھی اس طرح کرائم کافی وارداتے ہوئی ہیں سمجھے نا تو اس کے اوپر یہ کہ پولیسوں نے ایکشن لیا ہے یہاں پہ کافی جو ہے گش بڑھا دیئے گئے ہیں کافی یعنی کہ اس وقت بائکس بھی ہیں یا موبائل سرشنگ کا کیا صورتحال ہے اس وقت ابھی کچھ عرصے پہلے تاکہ ہمارے لازٹ ویک جو ہے کافی یہاں پہ سٹیجنگ ہوئی ہے کہ کہ کسی کو دکان کو بھی لوٹا گیا شوپ کی برگوں بھی ہے موبائل بھی سٹیجنگ ہوئی ہے گلیوں میں بھی تھوڑتے گھروں میں بھی چھوڑی چھوڑی موٹی اور بڑی وچھوارداتے ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ابھی حالیہ کی بات ہے تو اب اس کے بعد سے جو ہے پولیس نے یہاں پہ کافی حد تک جو ہے نا یعنی کہ اپنی پوائنٹس بڑھا دیئے بائک اس کے اندر وہ کر دیئے پٹرولنگ جو ہے تھوڑی بڑھا دیئے تو یہ کہ ہمیں تھوڑتا وہ ہے امید کے جیسے پولیس نے اس وقت کروئی کری ہے اب کیا کہیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لیاقت آباد کی گربات کی جائے لیاقت آباد کراچی کا وہ ایریہ ہے جہاں پہ اچھی خاصی عبادی ہے تو یہاں پہ کرائم کی ریشیو کی مومیل سٹریچنگ کی بات کی جائے ایٹی ایم مشین سے پیسے نکال لے کے چھینے چپٹنگ کی بات کی جائے کس حد تک کمی آئی ہے دیکھیں یہ صرف لیاقت آباد نہیں پورے پاکستان میں جو کریپشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بیچ رہا ہے ہر آدمی اپنی مرضی سے چلا رہا ہے کوئی پوچھنے والا کونسی گورمنٹ نہیں ہے یہ عمران خان کی جو گورمنٹ ہے لیکن صبح تو سندھ حکومت کے پاس ہے نا لیکن وزیر آدم تو ہے نا سر آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کا کردہ ایک مہنی میں اتر سکتا ہے میرے پاس ایسے فارمولے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر مجھے دس منٹ دے دیں میٹنگ کے تو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کا کردہ کیسے اترتا ہے وہ بات صحیح ہے وہ تو ایک کرسوں کی بات آگی لیکن آپ مجھے بتائیں سندھ حکومت سندھ حکومت جو ہے یہ جو کرائم کی اگر ہم جو بات کر رہے ہیں آج آج جو ہمارا فوکس ہے اس کرائم کے سندھ یہ کس کا کام ہے وہ وفاق تو بات میں آتا ہے لیکن یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے تو صوبے کو بھی کنٹرول وفاقی کرتا ہے نا سر اگر وفاق صحیح ہے آپ اگر سندھ گورنمنٹ سے نہیں سمال رہا آپ توڑ دیں گورنر راج لے آئیں دیکھیں کرپشن کیسے ختم نہیں ہوتی ہے گورنر راج آئے گا تو ساری کرپشن ختم ہو جائے گی یہ سارے جو ہے لوگ سپورٹر رہے ہیں لوگ کرمینلوں کے یہاں پر کوئی محفوظیات نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی محفوظ رہے یہاں پر رات کے ٹیم میں ہوتا ہے جو ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں آپ یہ سمجھتے کہ کرائیم کا جو موبائل سنیچنگ کا تسلسل ہے وہ بڑھ گیا ہے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کرائیم کا جو ریشیو ہے وہ کراچی میں بڑھ گیا ہے آپ ماشاءاللہ ہمارے سینئر سیٹیز ہیں کراچی کی آپ کیا سمجھتے بات کر رہے ہیں ہم لوگ آج یہاں پر موبائل سنیچنگ کی جس طرح موبائل چھین رہے ہیں ایٹی ایم سے وہ پیسے نکالتے ہیں پیسے چھین لیتے ہیں اور سٹاپ کو پہ فائرنگ بھی کرنا ہے ابھی بیٹی کو مارا بچھی کو مارا مزبہ بچھی کو مارا مزبہ بچھی کو مارا لیکن پولیس جو ہے نا پولیس ہمارے جیسے شریف آدمی کو رکشن میں سے کل مجھے اتارا پولیس آل ہونا ہے کل آپ کو اتارا مجھے اتارا ہے ادھر یہ پاٹک کے پاس یہ پاٹک ہے نا کریم آباد کا پاٹک تم گھٹکا کھا رہے ہوں تم گھٹکا کھا رہے تھے گھٹکا کی میں گھٹکا کھاؤں گا یہ نہیں ہے اب یہ دیکھو نا مجھے اٹھایا ہے اور مجھ سے کارے تلاشی دو اب بولا تلاشی دو باتا اُلٹا میرے کو تم سے تھانے کی موبیل یہ پاٹک کے پاس کریم آباد کا پاٹک ہے نا کاریم آباد کا کون سا پولیس ٹیشن لگتا ہے یہ شریف آباد ہی لگتا ہے یہ شریف آباد کا لگتا ہے لیاقت آباد شریف آباد یعنی بارڈا رہے جو پاٹک ہے نا ریلوے لائن گزر رہی ہے وہ شریف آباد کی عدود آتی ہے اچھا آپ کو جب انہوں نے موبیل میں بٹھایا تو کتی موبیل میں بٹھایا نہیں رکشے میں میں بٹھا تھا اور رکشے والوں کی گھٹا رہا مجھے گھٹا رہا وقت جائے کیا ساڑھے بارو بجے یہی ٹائم تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سینئر سیٹیزن ہیں اور سینئر سیٹیزن جہاں پر بات آتی ہے پوری دنیا میں سینئر سیٹیزن کی تو جو پینچن ہوتی ہے وہ بھی گھر پر آتی ہے یہ بھائی تمہارا ملک ہے جہاں پر پینچن کے لیے لائنے لگتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں مجھے افسوس ہے کہتے ہوئے جس طرح انہوں نے کا موبائل ان کا جسم بھی ان کی ایج جتنی ہے جسم بھی ان کا سٹرل ابھی ایک ہوتی ہے یہ ایج فیکٹر ویکنس ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے کا بیس پچیس میٹ تک مجھے انہوں نے یہ ارگمال بنایا پولیس کی موبائل نے ابھی میں یہ نہیں کہ سکتا ہوں کون سین کو یہ نہیں پتا کون سے علاقے کی موبائل تھی چھے پولیس والے تھے چھے بندے بیٹے ہوئے تھے آپ کے ساتھ ہاں میرے ساتھ چینچی 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 دیکھ سکتے ہیں آپ افسوس ہو رہے مجھے یہ ہمارے سینئر سیٹیزن کے ساتھ اس طرح اگر وہ آ کے اور ان کے سفید دانت آپ دانت دکھائیں گے اپنے دانت دیکھیں مجھے افسوس کیا کہنا پڑھنا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے ان کو بیس پچیس میٹھ ان کا ٹائم بھی ضائع کیا اور کہا کہ جب آپ نے بولا میں گھٹکا نہیں کھا تو پھر انہوں نے آپ کو تنگ کیوں کیا پھر اوروں کو پکڑا انہوں نے پھر اوروں کو پکڑا سوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے شاکل بیک سال جاتے ہیں بھی بنے میڈیا بتا رہا ہے اور اگر اس طرح کی چیزیں ہونے لگ جائیں اور ان کو سزائے ملنے لگ جائیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارے میں سے ہیں یہ ہمیں میں سے پولیس میں بھرتی ہوئے کئی باہر سے نہیں آئے فرق کتنا ہے کہ انہیں ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے انہیں ہمیں سبق دینے کی ضرورت ہے ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ اس کو اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اے آئی چی صاحب فوری طور پر ہر تھانے کی سطح پر موٹیویشنل سپیکرز کو ہائر کریں اور وہ ان کو تربیت دیں کراچی میں لوگ ویسی بہت پریشان ہیں پورے پاکستان میں پریشان ہیں جس طریقے سے مہنگائی اروش پر جاری ہے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو کم کرنے میں آپ دیارہ لاؤ انفورسن ایجنسیز کا بہت اہم کردار ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ اور کراچی کے عوام بھی امید کرتی ہے اپنی کراچی پولس سے بھی امید کرتی ہے کہ آپ لوگ اس کو کم کرنے میں آپ لوگا اہم کردار ہوگا ناظرین میں اور ایف آئی ایر سیون گیڈی میسٹرک موجود ہے کراچی میں گلستان جہور کے علاقے میں جو کہ اور یہ جو جگہ جہاں پہ میں موجود ہوئی ہے پرفیم چوک کا جو ہے علاقہ کہا جاتا ہے یہ گلستان جہور کا بسیکلی یہ گڑ یہ مین جو سینٹر ہے جہور کا اور گلستان جہور کو منی بینککوک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ فلیٹس وغیرہ یہاں پہ کراچی کے گربات کیجئے سب سے زیادہ بیلڈنگز اور سب سے زیادہ فلیٹس جہور میں جو ہے یہاں پہ جاتے ہیں آج یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایف آئی ایر سیون کے ٹیم کراچی کے مختلف علاقوں سے جو ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ کراچی میں گزشتہ اگر دنوں کی بات کی جائے تو موبائل سلیشنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے شہری جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ جو سمینا شروع ہو گئے اب یہاں پہ کوئی شہری میرے سے موجود ہے ان سے جاننا بڑا ضروری ہے اور یہ جوہر کا جو ایریا یہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ مارکٹس بہت زیادہ ہیں اور یہ یہ وہ جگہ جہاں پہ ٹوٹی فور آرز کے اگر میں بات کروں گا تو غلط نہ ہوگا کہ چوبیس گھنٹے یہاں پہ مارکٹس کھلی رہتی ہیں یہاں پہ شہری موجود تو ان سے میں بات کرتا ہوں اسلام علیکم اسلام کیا سلام خریصہ بالکل ٹھیک ٹھیک جنا مجھے یہ بتائیں کہ آج میں اور ایف آئی ایر سیون گڑی میں موجود ہیں ہم لوگ بیسکلی آج کراچی کے مختلف علاقوں سے اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں شہر کراچی میں گزشتہ کچھ دنوں سے اگر بات کی جائے سنیچنگ کی ابھی ایک آپ بھی ناظرین جانتے ہیں ایک بچی جس کا نام مزمہ تھا وہ گلچہ رکبال میں اپنے باپ کے ساتھ جاری تھی اور اس کو جو ہے گولی مار دی گیا اور وہ حمدہ یونیورسٹی کی طالبیل بھی تھی وہ اور سوچنے والی بات ہے وہ طلبہ اس کا کیا قصور زہ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ جاری تھی اور موبائل سنیچنگ کے دور اس کو مار دیا گیا نہ یہ سوچا گیا کہ اس کو وہ مارنے والے کو بھی نہیں مار کیوں رہا ہوں نہ مرنے والے کو بھی میں مر کیوں رہا ہوں آپ کیا کہیں گے بھائی کراچی میں اتنا زیادہ جو یہ ارش میں جا رہا ہے موبائل سنیچنگ کے دور بات کی جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کہہ رہی دیکھیں موبائل سنیچنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ عرصے سے تھوڑی امپرویمنٹ ہوئی ہے پولیس کے حوالے سے لیکن جیسے کچھ مخصوص مقامات ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے سامنے مارکٹ ہے موبائل اس کے عریب قریب پہ پولیس وغیرہ جیسے کوئی ناکہ ہوتا ہے پہ نا تو اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں کہ بندہ جب وہاں سے نگلتا ہے وہ کسی کی نظر میں آتا ہے بھائی بندہ موبائل مارکٹ سے نکل رہا ہے ایک مقام پہ جا کے ان کی پیچھے کوئی سنیچنگ جاتے ہیں اور ان کا موبائل سن جاتا ہے تو ایسی کچھ جگہوں پہ مخصوص جگہوں پہ پولیس کو ہونا چاہیے اور کچھ ایسے جگہوں پہ جہاں پہ رش وغیرہ کم ہوتا ہے وہاں ہونا چاہیے جیسے کہ گلستانی جو کہ یہ پٹی سامنے والی ہے فیروان گوڑ کر دیو روڈ ہے رات کو یہ پورا سنناٹا ہوتا ہے سمامہ سے لے کر یہاں تک پورا سنناٹا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ پولیس کے جو رہاں ناکے لگنے چاہیے تو تھوڑی امپروپن ہو سکتی ہے بس یہ کہ کچھ کچھ ویگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ پولیس کو دیکھنے چاہیے کہ کہاں پولیس والدی کر رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس پر تھوڑا کنٹول کرنا چاہیے اور یہ مطلب آپ کسی سے بھی یہ فیڈبیک لے سکتے ہیں مطلب کوئی بھی اگر پولیس کے دپارمنٹس آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے پولیس بھی کام کر رہی ہے میں خود سیکیورٹی سے تعلق ہوں کہ میں خود بارڈی گارڈ ہوں مطلب پرائیوٹ کمپنی میں تو جو مجھے اپنی ویجن سے میں دیکھتا ہوں کہاں کیا ویگ پوائنٹ ہو رہا ہے مطلب ایسے اگر پولیس دیکھے اپنی غور کر رہے ہیں ان چیزوں پر تو کنٹول کیا جا سکتا ہے ان چیزوں پر کراچی کی جو پولیس ہے ان کو ہمارے ایسے حساس جگہوں پہ بھی اپنی نفری کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ان واقعہ سے ہم سب کا چھٹکارہ ہو سکے دیگر شہری بھی یہاں پہ میرے ساں وجود ان سے بھی بات کرتا ہوں السلام علیکم علیکم سلام جناب کیا کہیں گے آج جمعہ ریف آئیر سیونگیٹی میں آج کراچی کی سڑکوں میں ہم لوگ نکلیں اور اپنی عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سٹریٹ کرائمز کی اگر بات کی جائے کس کی شہرہ میں اضافہ ہوگی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سٹریٹ کرائمز جو ہے جو موبائل سنیچنگ کی میں بات کروں گا اور جب ایٹی ایم سے انسان پیسے لے کے نکلتا ہے اس وقت کس طریقے سے انسان چھینہ چھپٹ کی جاتی ہے تو آپ کے ساتھ کبھی ہوئے سر سر جی یہ تو اس طرح ہے کہ جب اس طرح کوئی واقعہ ہوتے ہیں تو وہاں پولیس وائے نظر ہی نہیں آتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ہوئے ہیں کراچی کے اندر نہیں نہیں ہمار ساتھ تو ایسے نہیں ہوئے لیکن پھر بھی جہاں کئی ہوتے ہیں تو وہاں جب پولیس ہی نظر نہیں آتے جب اوکے پھر اس کے بعد میں آتے ہیں یہ بات بھائی نے صحیح کی ہے اگر آگے چھرنگی کی بات کی جائے وہاں سے کل لیف سائٹ پر ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر جو ہے واقعی اگر سٹریٹ لائٹس کی بات کی جائے گی وہاں پر وہ بلکل آف پڑی ہوئی جبکہ یہ پولس وغیرہ کی بات کروں گا میں پولس وہاں پر نصب کیے گئے ہیں لیکن وہاں پر لائٹس جو ہے وہ بند کی گئی ہوئی ہیں یہ نہیں پتا کیوں بند ہے وہاں پر لائٹس ہے اس کا چیک ان بیلنس بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب اندھیرہ ہوتا ہے تو واردات وہاں پر لازمی جو ہو جاتی کیونکہ وہاں پر ان کو چھینہ چھپٹی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس لیے وہاں کے لائٹس آن کر دیا گی تو ایٹلیس کچھ پرسن جو وہاں پر کمی آ جائے گی کیا کہیں گے یہ جو حالات جو اتنے یہ جو مومائل سنیشنگ کے گھر بات کی جائے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ تو اپنے فرائز آپ پوری دیانتداری سے سر انجام دے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے فرائز دیانتداری سے انجام دینا پڑیں گے اب ہم حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ حکومت تو سارے کام کر دے لیکن ہم اپنے فرائز ادا کرنے کو اپنا فرض نہیں سمجھتے جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اپنے فرائز میں شامل نہیں کریں گے یہ مسائل ختم نہیں ہو سکتے اس کے لئے ضروری نہیں کہ صرف گورنمنٹی امپلیمنٹ کرے تو اس پہ جو ہے یہ تمام چیزیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے ہم سب کا اخلاقی اور ویسے بھی مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس قسم کی عرقاتوں سے خود بھی روکیں اور خود رکنے کی کوشش آپ کیا سمجھتے ایک کرمینل کرائم کیوں کرتے ہیں ایک کرمینل تو وہ عادتاً کر رہا ہے اس وقت اور چونکہ ان کی نیڈز بن گئی ہیں اور یہ اپنے مسائل کو عام اداروں سے پورا نہیں کر سکتے جو اپنی ضروریات ہے اداروں سے حاصل نہیں کر سکتے یا تنخواہوں کے عادت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ میرا جو شو ہے بس کے لئے کرائم شو ہے میرا میں ایسے سے ملزمان سے کرمینل سے میں ملتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے میری گھر میں پانچ بہنیں جن کی شادیاں کرنی ہیں اور وہ وسائل نہیں ہے وسائل کی کمی ہے ڈگری ہے ناظرین اس کے پاس لیکن اس کے پاس وہ طاقت ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے نوکری کرنے کی لیکن اس کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی جو پاور چاہتا ہے جو اپنا اب لیٹس سپوز اگر ایک انسان نے ایک ماس کومنیکشن ہے وہ چاہے گا میں میڈیا میں آؤں اگر اس کو میڈیا میں جوب نہیں ملتی ہے تو وہ بلکل ڈس ہارڈڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی تو سوچیں نا کہ نوکریہ بھی تو نہیں نا دیکھیں سر اس کا حل یہ بھی نہیں ہے ایک اچھی سوچ اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہے اگر سوچ کو اپنی اچھا کر لیں تو یہ معاشرے جو نا کبھی بھی اس طرف نہ جاتا اچھا مجھے یہ بتایا چلے آپ نے یہ بات کہی نہیں ہے کہ سوچ کا بڑا گہرا کردار ہے مجھے یہ بتایا کہ ایک لڑکا ہے اس نے ماسٹرس کیا ہوئے اور وہ ماسٹرس کر کے آیا کینڈا سے آسٹریلیا سے امریکہ سے وہ اب یہاں پر آتا ہے وہ ساٹھ لاکھ ستر لاکھیں ڈگری کر کے آتا ہے جب اس کو یہاں پر ناکری نہیں ملتی ہے جب اس کے گھر میں چھ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کرنے کے لیے جب اس کے گھر میں منتھلی کرایا دینا ہے جب اس کے گھر میں راشن ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ تنگ آجائے جب وہ چار سال دھکے کھائے کہ ناکری نہیں ملتی ہے پھر وہ کیا کرے گا خود سوچیں دیکھیں سر آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ بندہ تھا اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ امریکہ اور کینڈیڈا جا سکتا تھا لیکن ہماری ہیں جو کرائم کر رہے ہیں جرائم پیشہ جو لوگ ہیں وہ چھوٹی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کوئی بھی سٹینڈرڈ والے اتنے ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں یا ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ جو لیکن انہوں نے ڈگرییاں حاصل کر لی لیکن اپنی سوچ کو ڈیولپ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم لوگ نوکری ہے بھائی آپ کے جو انگریز بڑھے ہیں نوکرییاں تو دیکھیں اس وقت جو ہے لیمیٹڈ ہیں اور جس طریقے سے ہمارے انسٹیٹیوٹ ایم بی ایس اور مختلف ڈگریز کے جو ہیں وہ نکال رہے ہیں لیکن جب وہ لڑکے مارکٹ میں آتے ہیں اور ان کو وہ آفر ہوتی ہے بیس ہزار پچیس ہزار کی اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے جیسے سی بی ایم سے پڑھ کے نکلے میں بھائی ہم لاکھ ڈیول لاکھ پہ جا کے لگ جائیں گے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو بہت چھوٹی نوکری ملے ہوتی ہے تو پہلا ایک سال ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈونتے ہی رہ جاتے ہیں پھر دوسرے سال شاید وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں لیکن اس ٹائم تک وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں زنگ لگ جاتا ہے خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے یہاں پہ اور لوگ بھی موجود ہیں میں بات کرتا ہوں السلام علیکم جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جہار میں رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرائم کا ریشیو کراچی کے اندر بڑھتا ہو جا رہا ہے اور جہار کا جو ایک بڑا واسٹ اور فاسٹ ایری ہے یہاں پہ کافی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور اس کو منی بینکک بھی کھا جاتا ہے جہار کیونکہ یہاں پہ بلڈنگز بہت زیادہ ہیں فلیٹس بہت زیادہ ہیں تو کیا کہنے شاہیں گے دیکھیں میں جو بھی بات کہوں گا وہ سچائی کی بنیاد پہ کہوں گا اس وقت دیکھیں جب عید اور بقرائید ہوتی ہے اس کے جو تین دن ہوتے ہیں عید بقرائید کے تین دن ہوتے ہیں اس تین دنوں کے اندر آپ تھانیوں کے جا کے ریشو دیکھ لیں کوئی کرائیم نہیں ہوتا کوئی ریپورٹ نہیں ہوتی کیونکہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ جو یہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کوئی کرائیم کا ریشو نہیں ہے تو اصل میں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہرے کرتے ہیں ان کے ساتھ ملے میں اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں وہ اس کو دوبائی سمجھ کر آتے ہیں کہ بھئی یہاں چلتے ہیں بڑا مال ملے گا چلتے ہیں وہ اس طرح لوٹ مار ہوتے ہیں ریشو جو ہے نا بڑھ جاتا ہے عام دنوں میں بڑھ جاتا ہے جب عید بقرائید ہوتی ہے آپ دیکھیں تھانوں میں کوئی رپورٹ نہیں ہے آپ چیک کر لیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جس طرح بڑا ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے عوام کی دسترس سے ناظرین وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں دور ہوتی جاری ہے میں بات کر رہا تھا ان بھائی سے ابھی بھائی میرے سے ایک موجود ہے یہاں پہ کہ نوکریاں نوکریاں دیکھیں اشکال بہت کم ہے انسان ڈگری حاصل کرتا ہے اس کے بعد جب ہمارے جوان کو نوکریاں نہیں ملتی ہے اب انہوں نے ایک بات کی کہ ایک لڑکے نے اپنے آپ کو مار لیا میں اس پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب عوام ایک لاکھ روپے مہینہ کمانے کی پوزیشن میں آتی ہے نا تو ریاست جو ہے اس کا نساب اسی ایک لاکھ روپے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتی ہے جب عوام دو لاکھ یا تین لاکھ روپے کمانے کی ریشو میں آتی ہے تو وہ نساب کو تبدیل کر کے پھر واپس اسی نساب پر لے آتی ہے کیونکہ ریاست ہمیں پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے ریاست ہمیں غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے اور ہمیں آگے بڑھنا دینے نہیں چاہتی وہ ہماری پالیسی پر عمل نہیں ہو رہا جتنا بھی آئین ہے نا پاکستان کا اس کے آئین کے چالیس فیصد پر عمل ہو رہا ہے ساٹھ فیصد پر عمل ہو ہی نہیں رہا اور نہ ہو گا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو کرائم کا ریشیہ جو بڑھ رہا ہے اور یہ جوہر ایک ایسا ہمارا کراچی کے ایریا یہاں پر موہر سرچنگ بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ جہاں لوگ زیادہ ہوں گے وہاں پہ کرائم بھی زیادہ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہاں یہاں پر کام کاروبار کا ہے جب کام نہیں ہوگا کاروبار نہیں ہوگا تو کرائم کا ریشو بڑھے گا اور حکومتی ادارے جو ہیں جو جن کا یہ علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ٹھیکے دار جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کام کرنے دیتے نہیں ہیں آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے میں بھی کریمنل بن جاؤں کیونکہ میرے کو کام کاروبار کی طرف سے بہت پریشان کیا جا رہا ہے میرا اپنا کاروبار ہے جس کو میں صحیح سے نہیں چلا پا رہا ہوں یہ حکومتی اداروں کی وجہ سے کیا 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 کیوں ہو جا گیا بس وہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ابھی بول کے گئے ہیں صاحب کہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی آرڈ میں اپنی کمائیاں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں اور کام کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ لیگل کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لوگ ایک آرڈر نکلتا ہے اس کے بعد جو اداروں کی یہ بات کی ہے ان کی زبانی میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہمیں کمائنے ہم تو محنت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں محنت نہیں کرنے دے رہے اور یہ بھی آپ نے ان کی زبانی سنوے انہوں نے کہا کہ کیا بتا میں بھی ایک وقت میں کریمنل اللہ رحم کرے بن جاؤ دیکھیں یہ وہ چیز ہے انسان میں وہی بات کہوں گا کریمنل انسان تب بنتا ہے جب اس کو آگے کھائی نظر آتی ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ سارے راستے میرے بند ہو گئے گھر میں پانچ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر کا کراہ دین ہے گھر میں مزید اور بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ بہنوں کی شادی ہیں اس کے علاوے مزید انسان کو جو ہے گھر میں ضروریات ہوتی ہیں اور جو بیسک نیٹز ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی اس کو فلپل کرنا آسان کام نہیں ہے آج کل کے دور میں کیونکہ مہنگائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے اروش پر چل رہی ہیں لوگ سمجھ سے بالا تر ہے لوگ یا تو اپنے گھر کے مسائل کو دیکھ لیں یا تو بھائر کو دیکھ لیں اگر بات کی جائے نا انزائیٹی کی بات کی جائے یا ڈپریشن کی بات کی جائے اس ٹیم پاکستان میں انزائیٹی کے پیشنٹس جو ہے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں میں ینگسٹرز کی بات بتا رہا ہوں کہ ینگسٹرز انزائیٹی میں چلے آتے ہیں ڈپریشن میں چلے آتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا فیچر جو ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ سمجھتے کہ ہم کرے تو کرے کیا ہم جائے تو جائے کہاں ایسے بڑے بڑے یہ کرائیم اسی رئیے یہ کرائیم کا ریشیو بڑھتا ہے یہ کرائیم کا ریشیو ایسے نہیں بڑھ سکتا جب بیروزگاری بڑھتی ہے تو کرائیم کا ریشیو بڑھتا ہے کیونکہ انسان اپنے جو وسائل ہے اس کو جو گھر کے جو وسائل اس کو پورا نہیں کر سکتا ابھی یہاں پہ اور بھی بھائی موجود ہیں سے بھی میں بات کرتا ہوں اصل میں آج جو ہے نا ہم لوگوں کا ذہن بھی جاننا چاہ رہے ہیں ہماری معصوم عوام پہلے اتنا جو ہے پسی ہوئی ہے چکی میں دیگر جو اتنی زیادہ جو ہے ٹیکس سے لے کے ہر چیز ہی جنہا بری ٹھنگ عوام کی دستر سے باہر ہوتی جا رہی ہے تو عوام کی زبانی سننا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ابھی میں تھانے بھی جاؤں گا وہاں بھی ان سے پوچھوں گا جو وہاں کے عالی عددار ہوں گے کہ کرائیم کا ریشیو وہ کیا بتاتے ہیں عوام سے بھی پوچھنا چاہیے نہیں کیونکہ عوام بھی عوامی عدالت بھی تو ہوتی ہے عوام سے پوچھنے کے لیے ہیں عوام سے جاننے کے لیے ہیں عوام کا ذہن کیا کہتا ہے السلام علیکم کیا کہیں گے آپ کرائیم کا ریشیو جس طرح سوشل میڈیا پہ بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے وائرل ہوتا ہوا جا رہا ہے سوشل میڈیا کس طریقے سے ایک تو سوشل میڈیا میں لوگ کوئی ویڈیو مل جاتی تو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کو وہ اتنی ایچ این ایوریتنگ آج اگر بات کیجئے کرائیم کی ریشیو کے حوالے اس طرح بڑھتا ہو جا رہا ہے تو آپ کی آپ کیا آپ کا ذہن کیا کہتا ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی بیسیکلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آبیسلی جو انیشل سٹیج ہوتا ہے وہ بیروزگاری ہے اگر بیروزگاری یہاں پر نہ ہو تو یہ چیزیں ریڈیوز ہوں گی کم ہوں گی ٹھیک ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ شورٹ ٹرم لون دیں جو بیروزگار بیٹھے میں ہیں جس طرح دوسرے ممالک میں ہوتا ہے دوسری گنٹریز میں ہوتا ہے کہ شورٹ ٹرم لون دیا جائے اور وہ پھر اسٹوڈنٹ کچھ کرتا ہے کیونکہ انسان کی جو اصل زندگی شروع ہوتی ہے اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوتی ہے اگر اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو ساری فیسلٹیز ملیں گی ساری چیزیں ملیں گی تو وہ آگے کا بھی اچھا سوچے گا بجائے اس کے کہ وہ کسی اور نیگٹیوڈی میں جائے تو یہ اس کے لئے اس کے لئے سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے جس میں جس طرح کی قابلیت ہے ان کو اس طرح کی پلیٹ فارمز پروائیٹ تو کریں کم سے کم ینگسٹرز کو جس طرح دوسرے گنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہونا رہے یا ادھر ایڈیوکیشن اتنی سستی کر دی گئی ہے کہ ادھر ہر کوئی ہر لیویل کا بندہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے امیر سے امیر تر بندہ بھی پڑھ رہا ہے غریب سے غریب تر بندہ بھی پڑھ رہا ہے تو پھر وہ آگے نگلتے بھی ہیں اور آئیٹی فیلڈ آپ دیکھ لیں کہ آئیٹی فیلڈ میں اگر کوئی اچھا ہے بھلے اس نے میٹرک کیا ہو تو اس کو وہاں پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے پھر اس طرح سے کرائم ریشو بھی کم ہوگا اور بیروزگاری بھی بیروزگاری کا جو ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں وہ حل ہوگا ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ان بھائی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے صحیح بات بولی اور میں اسی کو سیکنڈ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک شو کر رہا تھا اور وہاں پہ ایک کریمنل سے ملا میں نے اسے پوچھا میں نے کہا تم اتنے تمہاری زبردست پرسیلیڈی اتنی پریزنٹ تمہاری پرسیلیڈی ہے اور تم خود بھی بظاہر پڑے لکھے لگ رہے تمہاری جس طرح سے تم بات کر رہے ہو تم ویل کالیفائیڈ لگ رہے اس نے مجھے بتایا کہہ رہا ہے بھائی میں ڈگری میرے پاس ہے میرے پاس میں نے جگہ جگہ نوکریہ کو لے گیا لیکن مجھے نوکریہ نہیں مل رہی میں گھر میں میرے بہنیں ہیں گھر میں میرے والد صاحب نہیں ہیں مجھے پورا گھر چلانا ہے اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ کی ڈائلیسس ہو رہے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کل میری ماں کا ڈائلیسس ہے اور میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے ڈائلیسس آپ کو بتایا کتنا مہنگا علاج ہے تو میں نے آپ یقین کریں میرے پاؤں تلینا زمین نکل گئی جب اس نے یہ بات کہی اور وہ بقائدہ اس کے تو آنسو نکلے میرے بھی آنسو نکل گئے میں نے کہا دیکھیں ایک کریمینل اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہہ پرانا میں کریمینل نہیں مجھے کرائم کرتے ہوئے چند ہی ماں ہوئے اور میری مجبوری یہ کہ میری ماں کے ڈائلیسس مجھ سے وہ پیسے اگر میں کس سے مانگوں آج کل کے دور میں کوئی کسی کو سو روپیہ بھی نہیں دیتا اور وہ ڈگری ہولڈر یہ میں وہ واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو واقعہ اس کریمینل نے جب میں نے اس سے آف کیمرہ یہ بات کی میں خود یقین مانے لرحظ گیا میرا جسم کام بھٹا کے ایسا بھی ہوتا ہے اس دنیا میں یہ دو جگہ پہ اس کا ایکسس ہے ایک کا اس کو گلسان جہور کا علاقہ لگتا ہے گلسان جہور پولیس ٹیشن کا لگتا ہے اور دوسرا شارعہ فیصل پولیس ٹیشن اسی علاقے کو دو تھانے لگتے ہیں لیکن ابھی میں شارعہ فیصل پولیس ٹیشن میں جا رہا ہوں ان سے میں جانتا ہوں مزید اس علاقے کے بارے میں اور یہ بھی پوچھوں گا کہ اس علاقے میں کرائم ریشیو کی شرعہ کیا ہے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں شارعہ فیصل پولیس ٹیشن میں آپ نے جیسے دیکھا میں ابھی گلسان جہور میں موجود تھا اور وہاں پہ عوام کی رائے بھی آپ نے جانی کیونکہ عوامی عدالت بیسیکلی عوامی عدالت میں اس لیے جانا ہمیں پڑھا کیونکہ عوام کی رائے جاننا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ کراچی کی اگر بات کی جائے تو سٹریٹ ٹرائمز کی اگر بات کی جائے موبائل سنیچنگ کی بات کی جائے تو ریشیو واقعی بڑھتا ہوا جار ہے اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں اور جس جگہ میں موجود تھا وہ گلسان جہور کا علاقہ تھا اور اس علاقے کو جو جوریس ڈکشن لگتی ہے وہ شارعہ فیصل پولیس ٹیشن کے لگتی ہے اس لیے میں یہاں پہ موجود ہوں شارعہ فیصل پولیس ٹیشن میں اور ادھر کے جو سرور کمانڈو وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے آئیے میں اپنی گفتو کو آغاز کرتا ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر یہ جو شرعہ بڑھ رہی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے سرور صاحب السلام علیکم سرور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں آپ نے جس علاقے میں آپ جاتے ہیں وہاں میں کرائم کا ریشیو نو ڈاؤٹ اگر کراچی پولس کی بات کی جائے ناظرین سرور کمانڈو کا ایک نام مانا جاتا ہے شروع سے لے کے میں 90 سے لے کے اب تک کی بات کہوں گا کہ یہ ان جو بہادر پولس افسران میں ان کا شمار ہوتا ہے تو میں سرور پہ میں یہ بتائیں ابھی آپ یہاں پہ آ گئے تو یہاں پہ شرعہ جو ہے اگر بات کی آپ کی علاقے کی بات کی جائے آپ کیا سمجھتے کیونکہ عوام تو بڑی عوام کہہ رہی ہے ابھی موبائل سنیچنگ ہو رہی ابھی کچھ لوگ بھی مجھے ملے کہہ رہے ابھی بھی وہ سلسلہ جا رہی ہے کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے سنیچنگ جو ہے گزشتہ تقریباً تین ہفتے سے بڑی ہوئی ہے کراچی کے اندر اور اس کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک آ گیا نشہ آئیس تو زیادہ تر لڑکے جو ہے یہ نشہ ہی ہیں اور آئیس کرنے کے بعد یہ واردات کرتے ہیں لیکن یہ کہ شہرہ فیصل تھانے کی اندر جو ہے تقریباً 50-60% جو ہے ہم ڈیٹیک بھی کر رہے ہیں اور ہم پکڑ بھی رہے ہیں اور خودشتہ چند دنوں سے جو ہے ہم نے ہمارا اس کرائیم پہ کافی کنٹرول ہو گیا اور شہرہ فیصل تھانے کی جو حدود ہے یہ کنٹرمنٹ کی حدود ہے آپ یہاں سے جائیں گے تو ٹائم میڈکو بھی ہمارے پاس ہے پیروان گوڈ بھی ہمارے پاس ہے بلوگ 11-12 بھی ہمارے پاس ہے لال جو فلیٹ ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے تو ادھر سترہ سترہ اٹھارہ انیس بلوگ جو ہے گلستان جہور کے وہ آدھا گلستان جہور میرے پاس ہے تو جب میں آیا تو اس وقت تو کرائیم یہاں بہت زیادہ تھا لیکن پھر بھی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے اور کرائیم کو رکنے میں گھمیاں ہوئے ہیں اب اگر آپ میری ڈیٹیکشن دیکھیں تو وہ بھی اسی حساب سے چل رہی ہے کرائیم اگر ہم نے روکنا ہے تو کرائیم روکنے کے لیے ہم نے اپنا پیٹرولنگ کا سسٹم جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا اس سے سلیم آج ایس پی کلیفٹر نے ایک میٹنگ بھی رکھی تھی کہ پہلے کی طرح جو ہے موبائلوں پر اب افسر نظر نہیں آ رہے انہیں اے ایس آئیز پتا نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں اگر انہیں اے ایس آئیز کو صرف پیٹرولنگ ڈوٹی پر رکھا جائے اور ان کو مخصوص ایدیا دیا جائے کہ یہ آپ کی رسپونسبلیٹی ہے تو یہ کرائیم کنٹرول کرنے پر بہت بڑا ہمارا ایک فیکٹر ہوگا لیکن نہ ہونے کی وجہ یہ کہ پولیس موبائلوں پر آپ دیکھتے ہیں ایک حوالدار بیٹھا ہوتا ہے کوئی سپائی بیٹھا ہوتا ہے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے پیر ہارٹ سپورٹ نکالے ہیں کہ کہاں پر جو کرائیم زیادہ ہوتے ہیں اور کس ٹرائم زیادہ ہوتے ہیں اسے حساب سے ہم نے گدشتہ تین چار دن سے ہم نے ڈپلائیمنٹ شروع کری ہے اور یہ کرائیم ہمیں رکتا ہوا نظر آ رہا ہے سرور صاحب مجھے یہ بتائیں اگر بات کی جائے بینکس کی بات کی جائے بینکس جہار کے ایریا میں بہت زیادہ ہیں وہ آفٹر فائف تھرٹی شامگی میں بات کروں اس کے بعد ان کے پرائیویٹ گارڈ وہاں سے ان کی آف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ لوگ ایٹی ایم مشینز استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر بھی اس قسم کے لوگ جب ایٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ان سے چھینہ چھپٹی جاری اور ساری ہوتی ہے تو کیا کیونکہ بینکس کا اگر دیکھا جائے سگنل سے لے کے میں بات کروں جہار موڑ سے لے کے جہار چورنگی تک بات کروں اس سے آگے بھی بینکس بہت زیادہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پولس کے پیٹرولنگ ہونی چاہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے کانٹینٹل بیکری کی سائٹ بھی بات کیجئے وہاں پہ وہاں پہ وہ بھی نہیں ہے لائٹس بھی نہیں ہے لائٹس بھی وہاں پہ کافی آف ہیں اسٹریٹ لائٹس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی تو کرائیم کا ریشیو اگر بات کیجئے وہ بھی تو ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے نا کرائیم وہاں پہ بڑھنے کا نہیں نہیں کرائیم کو روکنے کے لیے موسور پیٹرولنگ کی بہت ساکھ ضرورت ہے ابھی اس سسلے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ آج ہمارے اس پی کلفٹن صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی ہم نے ان کو مختلف فیکٹرز میں بارڈ دیا ہے اور وہاں ہم نے چار چار موٹرسیکل والے لگا دیئے ہیں تو اب کرائیم کنٹرول ہوتا وہ نظر آئے گا آپ دیکھ لیے گا نیکس ویک کے اندر آپ آئیے گا میرے پاس اور دیکھ لیے گا نیس ویک کے اندر انشاءاللہ کوئی ایک آدھ کوئی کرائیم ہوا تو ہوا لیکن کرائیم اگر ہم نے روکنا ہے تو پولیس کی پیٹرولنگ کے بغیر ہم نہیں روک سکتے اس کے علاوہ پہلے تھانے کے اندر کچھ سپیشل پارٹی ہوتی تھی جو اب نہیں ہے جو کہ علاقے کو واش میں رکھتی تھی سیویل کپڑوں میں گھومتی تھی اب ہمیں دوبارہ سیویل کپڑوں کے اندر لوگ نکانا پڑیں گے اور وہ واش کریں گے تو ہم ان کو پکڑنے پہ بھی ہوں گے آپ دیکھیں نا ابھی مزبہ کا واقعہ بلشن اقبال کے حدود میں وہ آپ کے کس طریقے سے بشاری بچی کو فیملی کے ساتھ باپ کے ساتھ جاریتی مار دیا تو اس طرح شہری غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں ابھی آپ یقین مانیں کہ ناظرین آپ نے بھی دیکھا وہاں پہ جب میں پروگرام کر رہا تھا کتنے لوگوں نے آکے اپنی رائے جو ہے ان اداروں تک پہنچانے کی کوشش کی میں کراچی کی شہریوں کی بات کر رہا کیونکہ کراچی کی شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں لوگ ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تھوڑا ڈرتے ہیں اچھا یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ میرا ہے ہی کرائم شو لوگ پولس سے کیوں گھبراتے ہیں مجھے ہی آج تک جبکہ میں نے بے شمار شوز کر دی ہے سیاکڑو شوز کر دی ہے لیکن آپ کیا سمجھنے میں چاہ رہا ہوں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں لوگ کیا پولس سے بھی گھبراتے تھانے میں جاتے ہیں نہیں آپ میرے ساتھ چلے تو آپ کو تقریباً آدھے لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بناتے ہوئے نظر آئیں گے ہر پولس والے سے نہیں گھبراتے اگر جن پولس والوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کراچی کیلئے کام کیا ہے ان پولس والوں کے وہ دوست ہیں ابھی آپ میرے ساتھ چلے تو آپ دیکھیں کس طرح لوگ مجھے چیمٹ جاتے ہیں میرے تھانے میں کم سے گئے میں ایسا بحول نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں چاہا ہماری چار پولس والوں نے کس سے پیسے وغیرہ لیے تھے ان کی میں نے خود انکواری کیا خود ان پر ریفائر کٹی خود ان کو میں نے جیل بھیجا اگر پولس اپنا بھی اپنے ساتھ بھی اگر وہ مہاس پاس ٹھیک طریقے سے کرے تو عوام تک یہ میسج جاتا ہے تو اگر پولس آفیسر کام کرے گا تو یہ کراچی کی عوام میں بڑی باشا ہو رہا ہمیں اس سے نہیں گھبراتے آپ نے یہ اعتباد کلیر بلکل کر دی لیکن یہ بتائیں آپ کی علاقے اگر بات کیجئے منشاعت کی بات کیجئے کیونکہ پوش ایریاز میں منشاعت بہت زیادہ ہے میں دیفنس کلیفٹن کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ تو واقعی ہے نو ڈاؤٹ ان علاقوں جو میڈل کلاس جو ایریاز ہیں جیسے گلستان جہار کا ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پہ منشاعت کا کیا سمجھتے ہیں اگر جو آج کل کرسٹل آئیس اور پتہ نہیں کون کون سے ناظرین ایسے سے نام جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی رکھتا ہم کتنی ہو گئی ہے پہلے جو منشاعت چلتی تھی وہ پروپر جو اورگنائز کرائم ہوتا تھا اڈے ہوتے تھے منشاعت کے تو میں میرا ایک ریکارڈے میں جہاں پر بھی گیا ہوں منشاعت والوں سے میں نے کبھی کمپروائز نہیں کیا اور بھلے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ابھی یہ کہ میرے علاقے منشاعت کا کوئی اڈا نہیں ہے میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں یہاں گے گیسٹ آئوس تھے گیسٹ آئوس چلتے تھے ان کے خلاف آتی ہی میں وائد ایس اچوں جس نے آتی سی او سے ویٹنگ کری اس کے بعد ان پر سی لگا دی گیسٹ آئوس پر جس کے نتیجے میں وہاں کہ آئس گیسٹ آئوس ہمارے ایس ایس پی کے پاس پیش ہوئے اور پندرہ دن کے اندر انہوں نے ہیفٹ ہیفٹ دیا کہ ہم نے یہ گھر کے رہے پر دے دی ہیں گیسٹ آئوس نہیں ہیں ان گیسٹ آئوسوں کے اندر بھی جو نا تین چار گیسٹ آئوس ایس ایس تھے جن پر یہ آئیس چلتی تھی ابھی کنٹومنٹ اور ہمارا کارڈینیشن بہت زیادہ ہے ہم کنٹومنٹ کے ساتھ مل کے یہاں پر ریٹ کرتے ہیں اور جو کہ کامیاب جاتے ہیں اب منشاد ایک جو نئی مصیبت آئی ہے جو ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے بہت زیادہ آئینے کے نقصان دے ہوگی وہ آئی ہے آئیس آئیس کا استعمال جو ہے یہ لڑکیاں کر رہی ہیں چارس کا استعمال لڑکیاں نہیں کرتی تھی شازو نازی کوئی لڑکی کرتی ہوگی بہت کم تھا یہ لیکن آئیس کا استعمال جو ہے یہ لڑکیوں کو دیتے ہیں کہ آپ دبلی ہو جائیں گی اس کو پی کے تو جن کا تھوڑا ویٹ ہوتا وہ پی لیتی ہیں اور یہ بلکل فیکٹ ہے کہ یہ آپ کو تین میمے میں بلکل سلم اور دبلہ بھی کر دی گی اور رنگ بھی آپ کا صاف نظر آئے گا لیکن اس کے بعد کے جو نقصان آتے ہیں وہ ہیروین سے بھی زیادہ نقصان ہیں آپ کی جو باڈی ہے گھڑی اور گوش جو ہے اس پیس آنا شروع ہو جائے گا آپ کا دماغ جو ہے وہ اتنا حجتی ہو جائے گا کہ سامنے والا آپ سے بات نہیں کرے گا آئیس پر میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور آئیس جو ہے ہمارے پوش علاقوں پر زیادہ چل لی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئیس پر جو ہے کوئی ایک نیا کوئی قانون بن جائے کیونکہ آپ دس گرام آئیس پکڑیں گے تو اس کی تو صبحی زمانہ تو جائے گی اس میں ابھی تک جو ہے قانون وہی ہے جو چرس والا ہے تو میں نے پچھلے سی سی پیو صاحب سے بھی ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اس پر تو مجھے بنا کے دو ایک سمری بنا کے دو اور انہوں نے میرا خیال میں بنا بھی رہے ہیں کسی کے اوپر اگر آئیس کے قانون کے اندر ہم چینج نہیں کیا ہم نے اور اگر ہم نے دو گرام تین گرام آئیس سے سمجھ لے کہ بلکہ ذرا سی بھی جو ہے نا وہ اتنی سی آئیس جو ہوتی ہے شوشے کی طرح ہوتی ہے وہ تین چار ہزار روپے کی آتی ہے تو اور چرس آپ دیکھیں تو تین چار ہزار روپے کی اچھی خاصی چرس آتی ہے ابھی ہمیں جو اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ملک کو بچانا ہے اپنی نسل کو بچانا ہے تو یہ بہت سیریس بات ہے میں ایک بڑے کافی مجھے بھتیس سال ہو گئے ہیں پولیس بیک میں میں اور یہ اس سے خطرنا کوئی چیز اب تک ہمارے ہی نہیں ہے آئیس ہیروں سے بھی زیادہ خطرنا کے اور یہ ہماری گھر کی عورتوں میں چلی گئی ہے اور وہ لڑکیاں جو ہمارے ہماری مستقبل کے ماں ہیں وہ آئیس کا شکار ہو گئی ہیں تو ہمیں مشترکہ طور پر میڈیا کے ساتھ ملکے آئیس کے لئے ضرور کچھ کرنا چاہیے میں سلسلے میں کرنا ہوں کافی کام اگرچہ اس کیلئے مجھے ریڈ کراچی سے باہر بھی شاید کرنا پڑے اور اپنے ڈسٹرک سے باہر کرنا پڑے لیکن میں کروں گا ضرور ناظرین آج کے فیئر سیون میں آپ نے دیکھا آج کے فیئر سیون میں ہم نے آپ کو شہر کراچی میں بڑھتے ہیں کرائن کے نجحان کو دکھایا اگر آپ کے ارد گرم غلط کام ہو رہا ہے آپ افیر سیون کی جیم کو آگا کر سکتے ہیں اللہ حافظ اور آسر پاکستان سندہ بات